بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کو اپنے چینل اس کے ہیلتھ ہینڈ بیوٹی میں خوش آمدید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ پاک ذات آپ کے تمام مسائل حل فرما دے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو عید کی دن کاموں کو آسان بنانے اور وقت کو بچانے والی ٹپس اور ٹوٹکوں کے بارے میں بتاؤں گی جن سے یقیناً آپ خائدہ اٹھا سکیں گے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی درخواست ہے کہ جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر روز اپلوڈ ہونے والی اس طرح کی فائد مند ویڈیوز کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں قربانی کے گوشت کی ہی ایک ختم قربانی کے گوشت کی ہی ایک ختم کرنے کے لیے گوشت کو پانی میں سرکا یا پھر لیمو کا رس ملا کر دھوئیں اس سے گوشت کی ہی ایک ختم ہو جائے گی قلیجی کی بو ختم کریں اکثر گھروں میں قربانی کے فوراں بعد قلیجی کھانے کا رواج ہوتا ہے قلیجی میں ہی ایک اور بو رہ جاتی ہے اس کے لیے آپ قلیجی پر لحسن کا پیسٹ لگا کر بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد تھنڈے پانی سے دھولیں اس سے قلیجی کی بو ختم ہو جائے گی گوشت کو فریز سے بہ آسانی نکالیں فریزر میں گوشت کے پیکٹ ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ چپا کر جم جاتے ہیں اس کے لیے ایک بہت فائدہ منٹوٹکہ ہے کہ جب آپ گوشت کے پیکٹ بنا لیں تو ان کے اوپر ہاتھ پر تھوڑا سو آئل لے کر ہر طرف لگا دیں اس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چپکیں گے گوشت کو فوری گلائیں گوشت کو فوری طور پر گلانے کے لیے اس میں تھوڑا سا خربوزی کے چھلکے کا پاورڈر استعمال کریں اس سے گوشت فوری طور پر گل جائے گا برتنوں سے گوشت کی چکناہٹ ختم برتنوں سے گوشت کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے گوشت کو گرم پانی سے دھویں اس کے بعد سب برتنوں کو کسی بڑے برتن میں رکھ کر اس میں پانی اور سرکہ ملا دیں ایک گھنٹے بعد نکالیں برتنوں میں سے چکناہٹ ختم ہو جائے گی لحسن ادرہ کا پیسٹ بنائیں وقت بچائیں لحسن اور ادرہ کا پیسٹ بنا کر پہلے سے آئس کیوب میں جمع لیں ایک کیوب ایک چمچ کے برابر ہوتا ہے تاکہ آپ کو عید والے دن کھانا پکانے میں آسانی ہو اور وقت بھی بچ جائے گوشت کی بھو کو ختم کریں ایک برتن میں اتنا پانی لیں کہ گوشت ڈوب جائے اس میں چار پانچ چمچ سرکہ ملا دیں اب اس میں گوشت کو بیس منٹ کے لیے بھگو دیں اس کے بعد دھو کر پکائیں بھو نہیں آئے گی موسیقی